اسلام علیکم پرینڈز بیلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل حاشر محمود پیجن آج میں آپ کو اپنے سلیٹا کبھتر اس ساتھ میں اس کے ایک مادی لگئے ہوئے اس پیر کا شوک کرواؤں گا اور آپ کو کچھ پوائنٹ جو ہے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ریڈر پیر کس طرح سے لگائیں اپنا تو اس کے لئے جو ہے آپ یہ ویڈیو آنٹر دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن ہم ان کو مل سکے تو سب سے پہلے میں اس کے پر دکھاتا ہوں آپ کو تو پر اس کے کھولیں پورا کھولیں یہ اس کا کندہ ہے یہ دیکھ لیں پروں کی چڑائی آپ کے سامنے ہیں کتنے چوڑے پر ہیں اور اس کے پر وہ کھینچی جا رہی ہیں اس کی بغل جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی وہ دیکھیں جتنا بھی کھینچیں بغل کا بیچ میں جو ہے اس کے لئے نومی دسمی کلی ابھی اس کی آرہی ہے آگر کریز کا موسم ہے سارے کبوتر یہ کریز میں ڈلے ہوئے ہیں اور دوسری اس کی جو ایک بڑی خاص چیز ہے وہ اس کی آنک ہے آنک کے اندر اس کے کافی ساری خصوصیات ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی آنک بالکل کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی آنک ہے آپ اس کی آنک دیکھیں تو اس کی سب سے پہلے آپ پلکیں دیکھیں سندوری پلک کے اندر ہے آپ یہ دیکھیں جس کو ہم لال پلکے کہتے ہیں یہ وہ ہیں اور اس کے دندانے دیکھیں کتنے بریق ہیں بلکل بریق دندانوں کے اندر ہے باقی یہ کریز میں ڈلے ہو چہرے کے پاس سے بھی اس کے بال آ رہے ہیں اور اس کی آنک میں سیانت بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنی زیادہ اور آنک کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے جو رنگ بغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں آنک کے اندر پوری جالی بنی ہوئی ہے یہ چیز آپ نوٹ کریں پھر میں مادی کی بھی چیزیں دیکھوں گا وہ بھی آپ دیکھیں گے اور یہ اس کے پنجے ہیں پنجے اس کے آپ دیکھ لیں اور بڑے وجود کا کبوتر ہے اس کبوتر کے ایک ہسٹری ہے وہ میں آپ کو تھوئے سے بتا دوں یہ کبوتر جیٹ کے اندر جو ہے بارڈر کے پاس سونگ پول کے اندر گیرا تھا وہاں سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہمیں لاکے دیا اور وہ اس کو انڈیا والا پکایت نے کبوتر کے کبوتر انڈیا سے آیا ہوا ہے ان کے سونگ پول کے اندر گیرا تھا تو یہ ہمارے پاس پھر انہوں نے مجھے دے دیا کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ انہوں نے تو کبوتر وغیرہ نہیں رکھے شوق نہیں کرتے اس کے ساتھ جو مادی لگائی ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نار کے ساتھ یہ مادی لگائی ہے شارکی مادی لگائی ہے یہ شارکی مادی ہے اس کے پار پیالے دکھاتے ہیں آپ کو پارس کا پلہ کھولیں ہاں اس کی آخری تین کلیاں دیکھیں اور اس کا پورا پلہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پار اس کے نسبت تھوڑے کم چوڑے ہیں اور لینٹھ میں بھی اس کی نسبت تھوڑے کم ہے پر گھلائی میں اس کے پار اور اس طرح سے ان کا پروں کا بیلنس کیا گیا ہے پورے پر کھول کے آخری تین کلیاں برابر ہیں آپس میں دیکھنے تینوں کلیاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ برابر ہیں آپس میں اس کی جو تیل ہے بلکل بند دم کا کبوتر مادی ہے بلکل بند ہے نارکی ٹیل جو اس کی نسبت تھوڑی سی کھولی ہے تو ٹیل کا بیلنس اس لئے حاصل کیا گیا اس کا اور پنجے اس کے بڑے سپیشل ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں جی پنجے جو ہیں اس کے یہ پرموز ہے ٹھیک ہے شارکی پرموز کبوتری ہے پرموز جس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کے سارے یہ پنجے ہیں کے اوپربال ہیں اور بڑی سیانی مادی ہے یہ اس کا جو ہے اکل اس میں بہت زیادہ بری بھی ہے اب اس کی آنکھ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آنکھ کا مطلق میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو بتاتا ہوں اگر اس کی آپ آنکھ دیکھیں تو کالہ نور کے ساتھ گری رنگ چل رہا ہے جو کہ بلکل واضح ہے نارک اندر اتنا واضح نہیں تھا گری تھا پر تھوڑا کم واضح تھا اس کے اوپر پھر سفید ہے اور اس کے اوپر جو لال ذرات بچھے میں اس کے اوپر پھر آخر میں ایک کلیجی سا جو ہے وہ رنگ چل رہا ہے اچھا یہ پوری مادی ہے جی تو اس مادی کی جو ہڈی ہے وہ نارک کی نسبت تھوڑی سی چھوٹی ہے اور بلکل بیلنس کے اندر مادی ہے نارک کے ساتھ کو بیلنس کیا گیا نار بڑے وجود میں لگایا ہے اور مادی جو ہے یہ چھوٹے وجود کے اندر لگائی ہے ٹھیک ہے تو اکل جو ہے دونوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے دونوں اس کی دیکھ لیں کتنی پیاری ہیں مارچالہ سے تو آپ نے یہ بتانا ہے یہ میرا جوڑا آپ کو کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے اندر کون سے پوائنٹ پسند دے اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی آپ نے بتانی ہے کہ اس کے اندر کیا کمی رہی ہے تو تینکیو بھائی مارک فور واشنگ دس ویڈیو پلیز لائک شیئرن سبسکرائب میرے چینل پور مور انفرمیٹی ویڈیوز